ملک کو بدترین گیس ٹرائسز کا سامنا ہے وہی ہو رہا ہے جس کی نشاندہی ہم بار بار اس پروگرام میں کرتے رہے وزارت پیٹرولیم نے دعویٰ کیا تھا کہ گھرلو سارفین کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا مگر پورے ملک میں گھرلو سارفین کو گیس نہیں مل رہی ہے اور وہ لکنیاں جلا کر اور مہنگی الینجی کے سرینڈرز خرید کر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں ایک اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو متاثر نہیں کیا جائے گا مگر اب ایکسپورٹ انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ دیر سے ٹینڈر کرنے کی وجہ سے جنوری کے شروع کے 20 دنوں کے لیے الینجی کے سپارٹ کارگوز کا انتظام نہیں کیا جا سکا سپلائرز نہیں آئے اور اس وقت ملک میں جو الینجی آ رہی ہے وہ گزشتہ حکومت کے طویل مدتی مہائدوں کے تحت آ رہی ہے دنیوز میں خالد مصطفیٰ کی ریپورٹ کے مطابق پاور سیکٹر کو الینجی کی سپلائے روکنے کی وجہ سے حکومت اب فرنس آئل اور ڈیزل سے بجلی پیدا کرے گی جس سے بجلی پیدا کرنے کی لاغت بڑھ جائے گی ایکسپورٹ انڈسٹری کے کیپٹیف پاور پلانٹس کو بھی ہفتے میں ایک دن کے لیے گیس سپلائے بند کر دی گئی ہے جس سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے پیداوار میں 16 فیصد کی کمی آئے گی اور اپٹیما کے ایگزیکٹیف ڈیریکٹر کے مطابق اس کا فرق اگلے مہینے کی برامداد میں کمی کی صورت میں دیکھا جائے گا جن خدشات کا ہم بار بار پروگرام میں اظہار کرتے رہے وہ درست ثابت ہوئے ہیں حالانکہ وزیراعظم کے باو نے خصوصی برائے پیٹرولی امن عدیم بابر نے دعویٰ کیا تھا کہ سینجی اور کیپٹیف پاور کے علاوہ کسی اور انڈسٹری کو مسئلہ نہیں ہوگا جنوری کے لیے پوری الینجی کا انتظام کر لیا گیا جنوری کے لیے ہمیں جتنی الینجی چاہیے ہمارے پاس آرڈی لاکٹ بکٹ آویلیبل ہے کوئی ایڈیشنل لوڈ شیڈنگ اوڈر دین وڈی کمیونیکیٹڈ تو دی کیبنٹ کیبنٹ سے ہم نے تین ہفتے پہلے گیس لوڈ شیڈنگ پلان اپروو کروایا جس میں یہ ہے کہ جی سینجی اور کیپٹیف جنریشن صرف ان کو کٹیل کیا جائے گا اگر شورٹیج ہوگی اس پلان میں کوئی چینج نہیں ہے میں قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی انڈسٹری کو کسی ڈومیسٹک سیکٹر کو کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں جتنی الینجی چاہیے ہم نے آلڈی ارنج کی ہوئی ہے ٹھیک وزیراعظم پوچھیں وہ الینجی کہاں ہے عوام کو گیس نہیں مل رہی ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اپٹیما کے اگزیکٹری بینکٹر شاہد ستار ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد ستار صاحب بہت شکریہ شاہد صاحب ایز آف ناؤ آپ کو کتنے شورٹ فال کا سامنا ہے جی اس وقت دے کل انہوں نے چھے بجے کا وعدہ کیا تھا ریکنیکٹ کرنے کا تو اس کے بجائے رات کو بارہ بجے کہیں ریکنیکٹ کیا ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم بجری بند ہے دو دن سے ابھی تک انڈسٹریز میں ریسٹور نہیں ہوئی اس وی سپیک اب ریسٹوریشن شروع ہو رہی ہے انڈسٹریل فیڈرز کو تو جس کی وجہ سے دو دن کی پرڈکشن تو چلی گئی نا تو آپ دو دن کی پرڈکشن جو ہے اچھی خاصی اور پلس یہ کہ جو اس میں تاتل آتا ہے تو وہ ایک فلو جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ انرجی ایٹ کمپیٹیٹیو ریٹس ایٹ سٹیبل پرائیسز ریجنلی کمپیٹیٹیو پرائیسز آپ پروائیٹ کریں انڈسٹری کو تھرو آوٹ تی چین اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ انڈسٹریلائزیشن جو ہونی شروع ہوئی تھی وہ رکھ جائے گی صرف ایک دن کے لیے آپ کو گیس نہیں مل رہی ہے اس وقت نہیں وہ چوبیس گھنٹے کا کہا گیا تھا لیکن وہ کوئی تیس باتیس گھنٹے میں ریسٹور ہوئی لیکن اگلے ہفتے پھر یہ ہی ہوگا اس سے اگلے پھر مگر پھر اس سے کیا آپ کیا پروڈکشن اس وقت متاثر ہو رہی ہے ایکسپورٹ متاثر ہو گیا بجلی موجود ہے جس کی وجہ سے آپ پروڈکشن کا شارٹ فال پورا کر لیں گے گیس بند ہونے سے ایک تو یہ کہ جو بجلی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ گناہ زیادہ مہنگی ہے گیس سے کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائیں گی اس کے علاوہ کافی انڈسٹری ہماری ایسی ہے جن کو بجلی پہنچ ہی نہیں سکتی اس مقدار میں جس مقدار میں ضرورت ہے اس کی وجہ سے کافی انڈسٹریل پروڈکشن میں بھی فرق آئے گا جس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں فرق آئے گا ایکسپورٹ کمپیٹیٹیف بھی نہیں رہے گی